اسلام علیکم چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چکن اسٹک کی چکن اسٹک یہ میں بناؤں گی بونلس چکن سے اور اس کے اسٹرپس میں نے بنایا ہے اس کو اسٹرپس میں کاٹا ہے اور اسٹرپس میں اس کو کٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی مرینیشن کروں گی میں تو آپ چکن لے لیں میں نے اس میں تقریباً 500 گرام یا سے کچھ زیادہ چکن ہے میرے پاس جس کو میں نے اسٹرپس میں کاٹ لیا ہے اور یہ چکن بریسٹ ہے چکن بریسٹ سے بہت زبردست یہ جو چکن سٹکس ہیں یہ بنتے ہیں تو میں نے اس کو دیکھیں پتے 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 اسٹرپس میں اس کو کاٹ لیا ہے اب اس کی پہلے میرینیشن کر دیں گے میرینیشن اس کی میں کروں گی تقریباً 45 منٹس کے لیے آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ ٹائم بھی اس کو رکھ سکتے ہیں جتنا تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے تو اور ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ڈیویلپ ہو جائے گا لیکن میں نے اس کو 45 منٹس ہی رکھنا ہے کیونکہ مجھے اس کے بعد اسے کو کر لینا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا اور 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں 1 لیمن جوز بھی ایڈ کروں گی یہ تمام چیزیں چکن کو جو ہے وہ گلائیں گی اور یہ دیکھیں یہ تمام مسالے ہیں اس میں اچھا مسالوں میں میں نے گرم مسالہ پاؤڈر لیا ہے 1 ٹی سپون کٹی لال میش پاؤڈر 1 ٹی سپون اور جو ریگلر لال میش پاؤڈر ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے چاٹ مسالہ میں نے اس میں لیا 1 ٹی سپون یہ دیکھیں اور میں نے اس میں 1 ٹی سپون جو یہ تکہ مسالہ ہوتا ہے وہ لیا ہے یعنی یہ جو کمرشل تکہ مسالہ ہوتا ہے وہ میں نے 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے اور ان تمام کو میں اچھی طرح سے اس میں مکس کروں گی دیکھیں میری نیشن کے لئے مسالے کو جتنی اچھی طرح سے میکس کر لیا جائے اور جتنا اچھا ٹائم اس کو میری نیشن کے لئے دیا جائے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ اس میں ابزورب جاتا ہے ڈیولپ پوتیس کا ٹیسٹ اچھا اور اس میں جو بھی مسالے ہیں وہ ابزورب ہو جاتے ہیں تو بس اسے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور میکس کر لینا کے بعد بس اسے ہم رکھ چھوڑیں گے اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو میں اسے اٹلیسٹ ون آر کے لئے تو رکھتی ہی لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نے اس کو 45 منٹس میں ہی کوک کر لینا ہے اور جیسے اگر آپ کے پاس کوئی دعوت ہو کوئی ایسی چیز ہو اور آپ اس طرح کی چیز بنانا چاہیں تو آپ اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھا سا اور ہو جائے گا اور بہت جلدی سے جو ہے وہ یہ پکا بھی لیں گے لیکن بس پکانے میں چند ٹپس کا خیال کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو میرینیشن کے لئے رکھ دیا ہے اب اس کے بعد ایک پین میں سب سے پہلے تو اس ٹک میں اس کو لگانا اور اس ٹک میں لگانے کا بھی مطلب اس کی ایک ٹرک ہے کہ کس طرح سے لگائیں گے اس کو اس ٹک میں تو اس کو زگزگ فارم میں لگائیں گے اس ٹک میں کیونکہ یہ اس ٹپس ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کی کیونکہ اس کی اس میں جو مسالے ہیں وہ بہت اچھا سا ایک جو ہے اس کی خوشبو بہت امیزن سی وہ آنے لگ گئی اب اس ٹک لے لیں جو عام طور پر ہمارے گھر میں اس ٹک ہم رکھتے ہیں بنانے کے لئے زگزگ فارم میں نے اس لئے کہا کہ ایک طرف سے اس کو اس ٹک میں انٹر کریں گے پھر دوسی طرف سے کریں گے اسی طرح سے دون طرف سے اس کو زگزگ میں ہم اسے ایک طرح سے جسے ہم پھروتے ہیں بلکل اس طرح سے پھروتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پھروتے جانا ہے اور جتنے آپ اس ٹک چاہیں جتنے اس میں capacity ہے اس ٹک میں آپ کے آپ اتنے اس ٹک کو جو ہے وہ اس میں پھرو سکتے ہیں تو اب میں نے تو اس میں دونوں سائیڈوں سے مجھے جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بھی تھا یعنی کہ اسپیس رکھنا تھا اس میں اور سینٹر میں جو ہے وہ ہم نے اس کو لگانا ہے تو سینٹر میں لگانے کے لئے میں نے اس میں میرے پاس تین سے چار اس ٹک جو ہیں وہ اس میں آئے ہیں اور تین سے چار اس ٹک میں جو ہے وہ بہت اچھا سا ایک اس کا جو سینٹر کا وولیوم ہے وہ بن گیا ہے تو بس آپ بھی دیکھ لیچئے گا جس طرح سے آپ کو چاہیے آپ اس طرح سے اس میں بہت زیادہ بھی نہ لگائیں کیونکہ اس کو جب ہم نے فرائی کرنا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ دونوں سائیڈوں سے گیپ آنا چاہیے اب یہ میں نے اس طرح سے ایک اس ٹک میں چار تقریباً چار میں نے دیکھیں یہ لگا لیے ہیں اور اس کو زگ زگ فارم میں کہ ابھی ایک مرتبہ اس طرف سے اور ایک دوسری مرتبہ رائٹ سائیڈ سے ایک مرتبہ لیفٹ سے ایک مرتبہ رائٹ سے اس طرح سے جو ہے وہ اس کو اس ٹپس کو میں نے سٹک میں پیرو دیا ہے اور یہ سارے میں نے اس ٹپس تیار کر لیے تو یہ تقریباً دیکھیں کہ میرے پاس about 5 to 550 گرائم میرے پاس جو ہے وہ چکن کے یہ بون لیس تھی اور اس سے میں نے تقریباً 9 سٹکس بنائے ہیں تو اب آپ دیکھ لیجئے اس میں سپیس کتنا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں ایک کی گنجائش بن سکتی ہے لیکن میں نے اس کو چار ہی جو میرے پاس اس ٹپس تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر بھی کہ اس ٹپس کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے اب پین میں ہم نے اوئلے لینا ہے آپ پلین پین بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس گریل پین میں نے مجھے اس میں تھوڑا زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے تو میں نے گریل پین یوز کیا ہے آپ چاہیں تو پلین جو ہمارے پاس نورمل پین ہوئے اس میں بھی اس کو فرائی کر سکتی ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اوئل لیا ہے اچھا اوئل کے لیے بھی ایک چیز میں بتا دوں میں نے اوئل جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں زیادہ ہی لیا ہے لیکن آپ چاہیں اگر صرف گریز کر کے اس کو بنانا تو بھی آپ بنا سکتی ہیں کہ اسے آپ تھوڑے سے اوئل میں ون ٹیبل سپون اوئل ڈالیں اور اس گریز کریں اور بنا لیں فلیم کا خیال اس طرح سے رکھنا ہے جیسے میں نے کہا تھا اس کو فرائی کرنے کے لیے بھی ٹپس ہیں تو جب ہم فرس ٹائم فرائی کر رہے ہوں گی یعنی کہ ہم نے اس کو ڈال دیا تو اس وقت فلیم کو میڈیم پہ رکھنا ہے اور جب اسے ہم اس کا سائٹ چینج کریں گے تب بھی میڈیم پہ رکھیں گے لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس کے فور سائٹس ہیں جب ہم نے اس کے مزید سائٹس کو چینج کرنا ہے تب ہم نے اس میں فلیم کو تھوڑا سا لو کر دینا ہے یعنی دو سائٹس جو ہیں وہ ہم اس کے بیسک سائٹس جو ہیں وہ ہائی فلیم پہ یعنی میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور دو جو اس کے سائٹس کے جو سائٹ ہیں یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ اس کو ہم نے پکانا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے اس کا پانی خوش کر لینا ہے اور اسے بلکل کور نہیں کرنا پہلے اس کا پانی خوش کر لینا ہے اور پھر اسے ہم نے کلر دینا ہے دو سائیڈوں میں مزید کیونکہ دو سائیڈوں میں تو کلر آ ہی جائے گا جب ہم نے اس کو مطلب میڈیم فلم پر پکا لیا تو بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے بہت اچھا سا فلیور اس میں بلکل فیل ہوتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آنی سے بن جانے والی ریسیپی ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی بہت امیزنگ ریسیپی ہے اور گرما گرم پراتھے کے ساتھ پوری پراتھے کے ساتھ چپاتھی کے ساتھ یا ویسے ہی ہم اسے ویسے بھی اس ٹک کو لے سکتے ہیں یا ہم نے کوئی سائیڈ آئیٹم اس کے لیے بنایا ہوا ہے یا کوئی بیسک آئیٹم بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم اسے سائیڈ آئیٹم کے طور پر رکھ سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی فیملی فرینڈز میں شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں